نصیحتیں عبراہیم علیہ السلام کی زندگی سے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ وصلاة 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 وحالا رسول اللہ اما بعد معرز ناظرین عبراہیم علیہ السلام قرآن کی نظر میں اس حوالے سے ایک اہم پہلو اور وہ پہلو کیا ہے عبراہیم علیہ السلام جہاں ایک طرف شوہر تھے جہاں ایک طرف باپ تھے جہاں ایک طرف نبی اور رسول پیغمبر تھے وہیں ابراہیم علیہ السلام کسی باپ کے بیٹے بھی تھے اور آپ جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام جس گھر میں پیدا ہوئے اور ابراہیم علیہ السلام کا جو باپ تھا وہ بہت بیکار تھا بیکار اسی صاحب سے کہ وہ غیر اللہ کا پجاری تھا بلکہ بطو کا بنانے والا بیچنے والا تھا ابراہیم علیہ السلام بڑے ہوئے یہ ماحول دیکھا یہ ساری چیزیں دیکھی ابراہیم علیہ السلام نبی بنائے گئے رسول پیغمبر بنائے گئے تو ایسا نہیں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے ایسا اختلاف کیا ہو کہ وہ اختلاف جو ہے جھگڑے کی نوبت تک پہنچ گیا ہو بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو ایک بہترین بیٹا بنا کر کے اپنے باپ کے سامنے پیش کیا کیسے بہترین بیٹا بنایا آپ دیکھیں قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے کتنے پیار بھرے انداز میں محبت بھرے انداز میں جب باپ کو سمجھانے کی باری آئی تو باپ کو سمجھایا سورہ مریم میں اللہ تعالی نے ذکر کیا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ عِبْرَاہِمْ اِنَّهُ كَانَ صِدِّقًا نَبِيَّا اس کے بعد اللہ تعالی کہتے ہیں اِذْ قَالَ لِأَبِيْهِ یَا عَبَتِي جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا یا عبتی اے میرے ابو جان کتنا پیارا انداز سمجھا رہے ہیں بتا رہے ہیں غلطی کی اصلاح کر رہے ہیں اور ساتھ میں ابو جان کہہ رہے ہیں توعید کے معاملے میں باپ سے اختلاف ہے عبادت کے معاملے میں باپ سے اختلاف ہے اور ایک اہم مسئلے میں باپ سے اختلاف ہونے کے باوجود اتنے پیار بھرے محبت بھرے انداز میں کہہ رہے ہیں اے میرے ابو جان قرآن نے کہا یا ابھی ذکر نہیں کیا ہے کہ اے ابو اے میرے باپ بلکہ یا ابت ہی ذکر کیا ہے جس میں محبت کا پہلو ہوتا ہے جس میں پیار کا پہلو ہوتا ہے اے میرے پیارے ابو جان اے میرے پیارے ابا سمجھا رہے ہیں بتا رہے ہیں اس سے سبق کیا ملا میسج کیا ملا کہ اگر کسی کے باپ کسی کی ماں کسی کے والدین اگر جو ہے شرک والے ہیں کفر والے ہیں اور غیر اللہ کے پجاری ہیں یا کوئی اور بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں تو باپ اور ماں کی اس غلطی کے باوجود بیٹا یہ ان سے اختلاف والے لہجے میں یا تنزیہ انداز میں یا اس طریقے سے کہ انہیں ڈاٹنے والا انداز ہونا چاہیے یہ انداز اختیار نہ کریں بلکہ سمجھانا ہو بتانا ہو اختلاف کرنا ہو تو محبت بڑے انداز میں اختلاف کریں ایک پیارا بیٹا ایک بہترین بیٹا بن کر کے اپنے آپ کو دکھائیں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دکھایا جب جب بات کہہ رہے ہیں جب جب سمجھا رہے ہیں یا ابتی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں اور جب باپ کی طرف سے یہ جملہ سنائی دیتا ہے باپ کہتا ہے اراغبن انتا انعالیہتی یا ابراہیم ابراہیم تم مجھے میرے معبودوں سے دور کر رہے ہو لئی لم تنتہی باز آ جاؤ رک جاؤ اور دور ہو جاؤ مجھ سے اگر باز نہیں آئے لارجمن نکا تو میں ضرور تم کو پتھر سے مار مار کر ہلاک کر دوں گا وہجرنی ملیہ مجھے چھوڑ دو باپ یہ انداز اختیار کرتا ہے مارنے کی دھمکی دیتا ہے نکل جانے کی دھمکی دیتا ہے دور رہنے کی بات کرتا ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام کا پیار دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا ہونا دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی محبت دیکھیں باپ کے ڈانٹنے باپ کے دھمکی دینے اور باپ کی جانب سے اس قدر سخت جملہ سننے کے باوجود ایک بیٹا کیسا ہونا چاہیے ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں سلام علیکہ ابو جان ٹھیک ہے آپ کی بات اپنی جگہ آپ سے اختلاف اپنی جگہ لیکن میں کبھی بھی آپ کو ڈاٹ نہیں سکتا آپ پر سلامتی ہو ساز تغفیر لکہ ربی آپ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آنے والے تو سنیں میں بھی اپنے رب سے آپ کی خاطر استغفار کروں گا آپ کے لئے بھی معافی ماکتا رہوں گا کہ اللہ آپ کو معاف کر دے اور ابراہیم علیہ السلام جب وہاں سے نکل گئے تو باپ کے لئے مسلسل اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتے رہے اسی لئے آپ وہ دعا جانتے ہیں رب نغفر لی ولی والی دیئہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا اے میرے رب تو مجھے معاف کر دے میرے ماں باپ کو معاف کر دے قربان جائیے بیٹا ہو تو ایسا کہ باپ سے اختلاف اور باپ کی طرف سے دھمکی باپ کی طرف سے نکالے جانے کے باوجود بیٹا باپ کے لئے دعا کرتا ہے اے میرے رب مجھے بھی معاف کر دے میرے ماں باپ کو معاف کر دے یہ انداز یہ الگ بات ہے کہ بعد میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ ابراہیم باپ کے لئے استغفار نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کا باپ جو ہے مشرک تھا آپ کا باپ غیر اللہ کا پجاری تھا اگر باپ غیر اللہ کا پجاری ہے دنیا میں اس کی ہدایت کے لئے اس کے تعلق سے دعا کریں لیکن اگر اسی پر اس کا انتقال ہو تو اللہ کہتے ہیں وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا أَمَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا اِيَّا کہ ابراہیم نے جو اپنے باپ کے لئے استغفار کیا وہ تھوڑے دن کے لئے تھا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لیکن ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جب یہ بات واضح ہو گئی کہ ان کا باپ اللہ کا دشمن ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو اپنے باپ سے الگ کر لیا اور استغفار کرنے سے رک گئے لیکن اگر زندگی ہے باپ ماں زندہ ہیں اور وہ غیر اللہ کے پجاری ہیں غیر اللہ کے عبادت کرنے والے ہیں تو بیٹے کو ایک بہترین بیٹا بن کر کے رہنا چاہئے جیسے ابراہیم علیہ السلام تھے ان کی ہدایت کے لیے دعا کریں ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں اور ان کو پیار سے سمجھائیں محبت سے سمجھائیں سامنے سے دھمکی ملے سامنے سے ڈانٹ ڈپٹ اور پھٹکار ملے لیکن اپنا آپاک ہونا نہیں چاہئے بلکہ محبت اور پیار بھرے انداز میں بات کرنا چاہئے ایک بہترین بیٹا اور ایک لائق و فائق بیٹا بن کر کے جو ہے اپنے آپ کو اپنے والدین کے سامنے ظاہر کرنا چاہئے یہی معاملہ بیٹیوں کا بھی ہے کہ بیٹیوں کو بھی ایک بہترین بیٹی بن کر کے ماں باپ کے سامنے رہنا چاہئے جیسے ابراہیم علیہ السلام رہے اللہ رب العالمین ہم سبھی کو اپنے والدین کے لیے ایک بہترین بیٹا بننے اور ایک بہترین بیٹی بن کر کے زندگی گزارنے کے اللہ ہم سبھی کو توفیق عطا فرمائے آمین ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں